روحی کی کاوشے رنگ لے آئیں بلوچستان کو جنوبی پنجاب سے ملانے والا اکلوتا راکھ پا بارہ گھنٹے بعد جزوی باہر بدترین ٹرافک جیم نے ہزاروں مصافروں کو مشکل میں ڈال دیا تھا روحی کی خبر پر وزیراعلا عثمان بزار کا نوٹیس کمیشنر روح پیو ڈیرہ غازی خان سے ریپورٹ سلط ڈیرہ غازی خان نے راکھی گاچ کے مقام پر ٹرک خراب ہو گیا تھا مہنگائی سے ستائے عوام کے لئے بری خبر رحیم بیال خان نے فلور میلز مالکان نے گندم کا کوٹا اٹھانے سے انکار کر دیا آتا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ کہتے ہیں فلور میلز کو صرف چار بوری گندم مل رہی ہے برابرے کی بنیاد پر کوٹا ملنا چاہیے ادھر لوگرہ میں کوٹا سسٹم کے خلاف میلز مالکان کی ہر پال فلور میلز پانچ دن کے لئے بند کر دیں کہہ روڑ پکا کے سہولت بازاروں میں آتا ملنا بند ہو گیا حکومت اور کچھ نہیں دے سکتی تو عزت سے آتا ہی دے دے شہریوں کی دوہار شہری اولیہ میں خستہ حال مزارات تصلیح حالت میں ہوں گے بحال ملتان میں سیکرٹری اوقاف نے بحالی کے منتظر مزارات کی لسٹیں طلب کر لی محکمہ اوقاف مزارات کی تزین اور رائش کے لیے فنٹ کی کمی سے متعلق سیکرٹری اوقاف کو تفصیلات سراہم کرے گا مزار حضرت بحالتن ذکریہ مزار حضرت شارف نیالم مزار حضرت شاہ شمس اور مزار حضرت بی بی پاک مائے کے منصوبے شمس شکار کے شاقین اپنی بندوقوں میں گولیاں ڈالیں محکمہ وائل لائٹ نے مرغابیوں کے شکار کے سیزن کا اعلان کر دیا ربا فال شکاریوں کو پندرہ اکتوبر کی وجہ یا فم اکتوبر سے شکار کی اجازت مل گئی شکار کی اجازت صرف ہفتہ اور اتواج بہتی ممنوع علاقوں میں شکار کے نام منع ہے ہسپتالوں کی ویسٹ کو ٹھکانے نہ لگانے والوں کی شامت آگئے ملتان میں محکمہ محولیات کا غیر قانونی ویسٹ پر خلاف ٹریک ڈالن طبی فضلہ کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے پچیس سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیے پرابیٹ ہسپتالوں کے انسپیکشن کے لیے چار ٹیمیں تشکیل ملویس افراد کو جیلوں میں بھیجنے کا آئی گیا کرونا وباہ میں کمی انسی اور سی کا 23 ستمبر سے پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ ملتان اور سرگودہ میں ہفتے کی چھوٹی خاطی بازار رات آٹھ کے بجائے دس بجے تک کھولیں گے انڈور اور آوڈور ڈائننگ کی رات بارہ بجے تک اجازت شادی کی انڈور تقریب میں دو سو آوڈور فنکشن میں چار سو افراد شرکت کر سکیں گے ٹرانسپورٹ پچاس پیسٹ مسافروں کے ساتھ اور ریلوے سپسٹر پیسٹ مسافروں کے ساتھ چلے گی سینما ہال ابھی بند رہیں گے اپنیوں میں بھی گیس کی قیمتیں کرنا ہوئیں ڈیرہ غازی خان میں الپی جی کی قیمت آسمان پر پہنچ گئے ایک سو اسی روپے پی کلو پر اوقت ہونے لگی سارہے گیارہ کلو گیس کا سلنڈر دو ہزار روپے سے بڑھ کر تاب جی پریشان کہتے ہیں گیس کی سپلائی کم ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں وابدہ کی نچکاری نامنظور نامنظور ڈی جی خان میاں چننو اور خانے وال میں ملازمین سڑکوں پر نکل آئی یونین ورکرز کی مپ کو آفیس سے پریس پلپ ڈی جی خان تک ویلی میاں چننو میں وابدہ ملازمین نے دفتروں کو تالے لگا کر دفتر میں احتجاجی کیمپ لگا لیا مظاہرین نے فیصلہ واپس نہ لینے پر ملازمین کی پچھلی بند کرنے کی دھم کی دیکھ جب آس گھل بے پھائتک تین دن کے لیے بند کرنے کا علام بستی ملوک و لارگ وڈ کو جانے والے مسافروں کا احتجاج انتظامیہ سے متبادل واسطہ پراہم کرنے کا مطالبہ کرتیا 25 فیصل سپیشل الالانس فیل فور فراہم کیا جائے ملسپل کمیٹی میاں والی کے ورکرز کا احتجاج مطالبہ اس کے حق میں ناری بازی الالانس نہ ملنے کی صورت میں ہر تال کی دھم کی دیتی ملتان رویجن کے سرکاری نادہ ہندگان ہو جائیں ہوشیار کمیشنر ملتان ارشاد احمد انیکشن مطالبہ افسران کو سرکاری واجبات کی پوری رکبری کا حکم آبیانہ سٹام ٹیوٹی اور پروپرٹی ٹیکس سمیت تمام احتاج کی صورت پیسد رکبری یقینی بنانے کی ہدایت ادھر سوسائٹی پور سپیشل پرسنز کے وفت کی کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد سے ملاقات وفت نے معذور اپراد کو درپیش روزمرہ کے مسائل سے آگاہ کیا سیکیٹری ہیلز امران سکندر بلوچ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال سونسا کا دورہ ترقیاتی منصوبوں کا جازہ لیا پروجیکٹ کو جلد از جلد پائے تقمیل تک پہنچانے کی ہدایات جاری کی ملی اولیمپکس ملتان کلٹ سے شروع ہوگا دیویجن بھر کے سکولوں کے طلبہ کے مابین کھیلوں کے مقابلے ہوں گے مقابلوں کا فائنل پانچ اکتوبر کو کھیلا جائے گا اور رحیم یالکان نے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذرہ تمام سپورٹس ٹارنمنٹ کا آگاز ڈی ای او سیکنڈری فسٹول راج شاہد جی نے ٹارنمنٹ ستاک کے دیا گورنمنٹ گلز مارڈل سکول اور انگلش پبلک سکول کے درمیان ہونکی کا پہلا مقابلہ ہوا 22 سے 30 ستنبر تک سکولوں کے درمیان کھیلوں کا مقابلہ رہے گا موسیقی